اسلام علیکم ویوز و حاضرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانہ مسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت تو ویوز آج کی ہماری ویڈیو کی ویڈیو کا عنوان ہے راجپوتوں کی ابتدا یہ ویڈیو لمبی ہے اگر میں پوری ٹیٹیل کروں تو پانچ چھے ویڈیو ہو جائیں گی میری کوشش ہے کہ میں اس پہ تین چار ویڈیو ٹیٹیل سے بنا دوں شاوٹ کر کے کیونکہ ان کی ابتدا تو وہ بہت لمبا کام ہے پھر لیکن میں شاوٹ شاوٹ کر کے آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا تین چار ویڈیو میں تو راجپوتوں کی ابتدا موررخین کے مابین ایک بہت ہی چرچہ چرچہ ہوا موضوع رہا ہے جدید موررخین اس بات پر متفق ہیں کہ راجپوت متعدد مختلف سماجی گروپوں میں شامل تھے جن میں شدرا اور قبائلی شامل تھے برطانوی نو آبادیاتی دور کے مصنفین نے انہیں غیر ملکی حملہ آور جیسے ستھیائیوں یا ہنو کی اولاد کے طور پر منصوب کیا گیا ہے تو یہاں بہت سارے نظریات قائم ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ساکا یا تکا قوم سے بعض راجپوت تعلق رکھتے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ یہ منگولوں نے بھی شمولت اختیار کی ان میں ان کا خیال تھا کہ اگر نکولا کے اسرار کو ان کے غیر ملکی اصل کو چھپانے کے لیے اجاز کیا گیا اس نظریہ کے مطابق راجپوتوں کی ابتداء اس وقت ہوئی جب ان حملہ آوروں کو گپتہ سلطنت کے خاتمے کے بعد چھے یا ساتویں صدیق کے دوران کشتریہ زمرے میں شامل کر لیا گیا اگچہ ان میں سے بہت سے نوعبادیات نے نوعبادیاتی حکمرانوں کو جائز قرار دینے کے لیے اس غیر ملکی نسیاد نظریہ کی تشہیر کی تھی لیکن اس نظریہ کی حمایت کچھ ہندوستانی اسکولر جیسے ڈی آر بنڈار کر نے بھی کی تھی مورخ سیوی ویدیا راجپوتوں کو قدیم وید آر یا کشتریوں کی اولاد مانتے تھے مورخین کا ایک تیسرا گروہ جس میں نارائن اسوپا بھی شامل ہیں یہ نظریہ پیش کیا کہ راجپوت برہمن تھے جو حکمران بنے یعنی یہ نظریہ ہیں مختلف اسکولر کے تہم حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ راجپوت متعدد نسلی اور جبرافیائی بس منظر کے علاوہ نیزہ شودرہ سمت مختلف اسکام سے اقسام سے آئے ہیں یعنی مختلف علاقوں سے قریب قریب تمام راجپوتوں کی نسل کا اغال کسانوں یا دہی علاقوں سے ہوا تھا گجراتی لفظ راجپوترہ لفظی طور پر بادشاہ کا بیٹا گیارویں صدی کے سن سکرت تحریروں میں شاہی اہدداران کے لکب کے طور پر ظاہر ہوتا ہے یعنی لفظ راجپوترہ تہم کچھ علماء کے نزدیک یہ ایک بادشاہ کے قریبی رشتہ داروں کے لئے مختص تھا دوسروں کا خیال ہے کہ اس کا استعمال عالی درجے کے مردوں کے ایک بڑے گروپ نے کیا تھا مشتق لفظ راجپوت کے معنی گوڑے کا سپاہی تروپر گاؤں کا ہیڈمن ہیڈمن یا پندرمی صدی سے پہلے کے متحد سربراہ تھا وہ افراد جن کے ساتھ راجپوتوں کا لفظ پندرمی صدی سے پہلے سے وبستہ تھا وہ ورن سماکرہ ملخوت ذات کی نسل اور کشتریہ سے کم تر سمجھے جاتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ استلاحاً راجپوتوں راجپوت ایک مورسی سیاسی حصیت کی نشاندہی کرنے کے لئے آئے جو ضروری نہیں کہ بہت زیادہ تھی یہ اجتلاح کسی بادشاہ کے حقیقی بیٹے سے لے کر نچے درجے کے ذمہ دار تک بہت سے درجے کے حامل افراد کی نشاندہی کر سکتی ہے اسکولرز کے مطابق قرون وسط کے زمانے میں ہندوستان کی سیاسی اکائیوں پر غالباً انتہائی کم پیدائش والے مردوں کے ذریعے حکمرانی کی جاتی تھی اور یہ شمالی ہندوستان میں راجپوتوں کے بہت سے قبیلوں کے لئے بھی اتنا ہی لاغو ہو سکتا ہے بریٹن اسٹین نے وضاحت کی ہے کہ ہندو ورن کے نظام میں معاشرتی متحرک تحریک کے ذریعے اکثر کم معاشرتی نسل کے حکمرانوں کو اجازت دینے کا یہ عمل انوکھ ہندوستانی شہریوں کی لمبی عمر کی وضاحت میں سے ایک ہے آہستہ آہستہ راجپوتوں کی اسطلاح ایک سماسی سماجی طبقے کی نشاندہی کرنے کے لئے آئی جو اس وقت تشکیل دی گئی جب مختلف قبائل اور خانہ پدوش گروپ اشرافیہ کے مالک بن گئے اور حکمران طبقے میں تبدیل ہو گئے یعنی گروہوں نے آلہ سماجی اہدران اور درجات کے لئے اپنے دعوے کے حصے کے طور پر راجپوت کل کب اختیار کیا قرون وستی کے اپدائی عدب سے پتا چلتا ہے کہ اس نو تشکیل شدہ راجپوت طبقے میں متعدد ذاتوں سے تعلق رکھے والے افراد شامل تھے یعنی اس شروع سے ہی راجپوت کسی ایک قوم کا نام نہیں ہے راجپوت بہت سی قوموں کا مشترکہ منبع ہے اس طرح راجپوتو کی شناخت مشترکہ نصب کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس وقت سامنے آیا جب قرون وستی کے ہندوستان کے مختلف سماجی گروہوں نے کشتریائی حیثیت کا دعویٰ کر کے اپنے نئے حاصل کرودہ سیاسی اقدار کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی ان گروہوں نے مختلف وقتوں پر مختلف طریقوں سے راجپوت کی حصیت سے شناخت کرنا شروع کیا شناخت کرنا شروع کیا چناختہ اسکولرز کا خلاصہ یہ ہے کہ راجپوت آٹھویں صدی کے بعد سے کھلی حصیت کا ایک گروہ تھے زیادہ تر انپڑ جنگجو جنہوں نے قدیم ہندوستانی کشتریوں کے اوتار ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس دعویٰ کی کوئی تاریخی بنیاد نہیں تھی مزید یہ ہے کہ اس بے بنیاد کشتریہی حصیت کے دعویٰ داروں نے ہندو عدو میں لکھی جانے والے کشتریوں کی کلاس کی اور ان کے سخت تضاعت ظاہر کیے جس میں کشتریوں کو تعلیم یافتہ اور شہری شہریوں کے طور پر دکھایا گیا مورخ تھامس آر میٹکلف نے ہندوستانی اسکولر کے ایم پینکرکر کی رائے کا تذکرہ کیا جو قرون وستی کی ہندوستان کی مشہور راجبوت خاندانوں کو بھی غیر کشتری ذات سے تعلق رکھنے والے سمجھتے تھے مغل سلطنت کے عہد کے دوران ہائپر بیموس شادی ریاستی فوج میں خدمت کے لیے امتزاج کے ساتھ ایک اور طریقہ تھا جن سے قبائلی خاندان راجبوتوں میں تبدیل ہو سکتا تھا اس عمل کے لیے رواج لباس پہن کر لڑکیوں کی شادی دوبارہ وغیرہ کو ختم کرنے کی ضرورت تھی یعنی وہ لڑکیوں کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے قبائلی خاندانوں کی اس طرح کی شادی کا اعتراف شدہ لیکن ممکنہ طور پر غریب راجبوت خاندانوں غیر راجبوت خاندانوں کو راجبوت بننے کے قابل بنائے گا شادی بیعہ اس حقیقت کی بھی تعیید کرتا ہے کہ راجبوت ایک کھلی ذات کا زمرہ تھا جو ان لوگوں کے لیے دستیاب تھا جو مغلوں کی خدمت کرتے تھے نو عبادیاتی دور میں راجبوتوں کی تشکیل جاری رہی تک تک انیسویں صدی میں گاؤں کے جاگیرداروں سے لے کر نئی دولت مند نچلی ذات کے شودرہ تک کوئی فرد برہمنوں کو تعصبی طور پر نصب نامہ تیار کرنے کے لیے ملازمت فراہم کر سکتا تھا اور ایک دو نسلوں میں انہیں ہندو راجبوتوں کی حیثیت سے قبولیت حاصل ہو گئی یہ عمل شمالی ہندوستان میں کمنٹیوں کے ذریعے منعقص ہوگا راجبوت طبقے کی اتداء کے اس عمل کے نتیجے میں ہائپر گیمی اور ساتھی خواتین کی شیر خوئی بھی ہوئی جو ہندو راجبوت قبیلے میں عام تھی اسکولرز اس کو راجبوتائزیشن کہتے ہیں جو سن سکرٹائزیشن کی طرح اوپر کی نقل و حرکت کا ایک طریقہ تھا لیکن یہ عبادات کے طریقہ کار طرز زندگی غزہ معاشراتی تعامل خواتین کے لیے اصول اور شادی وغیرہ جیسے سن سکرٹائزیشن سے مختلف ہے جرمن مورخ ہرمن کولکے نے سکینڈری راجبوتائزیشن کی اسطلاح اپنے قبیلے کے سابقہ سربراہ سے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرنے والے قبیلوں کے ممبران کے عمل کو بیان کرنے کے لیے بنائی ہے جو پہلے ہی راجبوتائزیشن کے ذریعے اپنے آپ کو راجبوت میں تبدیل کر چکا ہے اس طرح خود راجبوت بن گیا بیوز اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت ساری قومیں راجبوتوں میں مختلف ادوار میں شامل ہوتی رہی ہیں اور یہ سنسلہ تقریباً انیس سو اکتیس تک جاری رہا انیس سو اکتیس میں بھی بہت سارے غیر راجبوتوں نے راجبوتوں میں شمولیت اختیار کی میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس پر ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کون کون سی قومیں تھی جنہوں نے راجبوتوں میں انیس سو اکتیس کی مردم شماری میں ان میں شامل ہونے شامل ہونے کا دعویٰ کیا ہے شامل ہو گئے اب تو بلکہ شامل ہو چکے ہیں تو بھی اگلی ویڈیو تک اجازت دیں السلام علیکم